ان کو یہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم کی یہودیوں کو مدینہ سے نکالا یہودیوں کو خیبر سے نکالا اور آپ نے امت المسلمہ کو حکم دیا اخرج اليہودہ من جزیرت العرب یہودیوں کو جزیر عرب سے نکال باہر کر دو میرے آقا نے تو یہودیوں کو جزیرت العرب سے باہر مکالنے کا حکم دیا تھا اور آپ ان کو واپس جزیرت العرب میں لانے کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ عرب دنیا میں تو ان کو تسلیم کر لیا عرب کے حکمران انہیں مانا ہوگا لیکن عرب کے عوام میں نہیں مانا امت مرنی میں نہیں مانا امت مسلمہ نے نہیں مانا اور آج بھی آج بھی فلسطین کے اندر مصر کے اندر وہ تنظیمیں اپنی آزادی و حریت کی بات کرتی ہیں امت مسلمہ کے موقع کی بات کرتی ہیں لہذا میں آج اس حضیم و شان اجتماع کے موجودی میں عرب سربراہوں کے مختلف مملکتوں کے سربراہوں کے ان فیصلوں کو کہ جس کے تر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے ہم بھی ان کو مسترد کرتے ہیں اور پاکستان کا حکمران بھول جائے یہ بات کہ ہم زندہ رہیں گے اور پاکستان کے دفتروں پر اسرائیل کا پچم لہرائے گا لہرائے پاکستان کا مطلب کیا لہرائے پاکستان کا مطلب کیا